اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ آشی رحمان ہم نے ایک کتاب شروع کی ہے جس کا نام ہے آس جس کی مصنف ہیں اسما تارک صاحبہ ہمارا گزشتہ چپٹر تھا ناکامی کامیابی کی کنجی ہے تو چلی اپنا آج کا چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں جس کا عنوان ہے طاقت اور انسان طاقت کا حصول صدیوں سے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ازل سے انسان کی سرات میں رہا ہے انسان نے اس کے حصول کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا اور کیا کیا قربانیاں نہیں دیں مگر سوال یہ ہے کہ اس کے حصول کی ضرورت کیوں درپیش آئی اس کی زندگی کے چین کی راہ میں طاقت دیوار بن کر کیوں کھڑی ہو گئی اسے کیوں لگنے لگا کہ اس کے حصول کے بغیر اس کی زندگی بے معنی ہے دنیا کی تمام لڑائیاں تمام جنگیں تمام فساد طاقت کے حصول کے لیے ہی تو کیے گئے اس طاقت کے حصول کے لیے انسان نے کیا کچھ نہیں کیا ہر ایک ظلم سہتا ہے مگر اپنے سے نیچے والوں پر ظلم کرتا بھی ہے انسان طاقت کے حصول کے لیے کوشنے کرتا ہے تاکہ وہ طاقتور بن جائے مگر اس کے لیے وہ انسان کو غلام بناتا ہے ان کی عزتیں نلام کرتا ہے انہیں عذیت دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ زمانہ اس کی مٹھی میں ہے وہ یہ سب کر کے خوش ہوتا ہے کہ وہ طاقتور ہیں دوسروں کا رزق چھین کر دوسروں کا رزق چھین کر وہ خود کو امیر سمجھتا ہے دوسروں کی عزتیں نلام کر کے خود کو شہنشائے عزت سمجھتا ہے عجب روایت ہے عجب دستور ہے انسان اپنا آپ بہا رکھنے کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جو کرنے کے لائق نہیں یہ آج کا ہمارا چپٹر ہوا مکمل انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملتے ہیں تب تک اپنا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ